بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی قلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَاهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُّذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور ہن آج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جننات کو آج کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آرڈ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ الْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلَهُ الْجَوَعَرِ الْمُونَ ترجمة نانسي قنقر 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 ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام